ایسے ایسے جوان کہ میں بارہا اس چیز کو کیوں ذکر کر رہا ہوں کہ کئی جوان پاکستان میں دیکھ رہا ہوں بڑی دلی خواہش رکھتے ہیں ہم یورپ جائیں امریکہ جائیں کینیڈا جائیں ظاہرے کمائی وہاں زیادہ ہے مہینے میں دو تین ہزار ڈالر بندہ کمائے تو کس کو برا لگتا ہے ہر بندہ کہے گا میں جاؤ اچھی باتیں جاؤ کماؤ پیسے یہاں بھیجو اپنے ملک کا فائدہ کرو ہولینڈ میں ایک مومن بتاتے ہیں کہ مولانا دھڑا دھڑ کوئٹہ سے پارچنار سے یہاں یہاں سے ابھی بھی جا رہے ہیں کافی لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ انگریز ایڈمیسٹریشن جو لوگوں کو دیتے تھے پی آر دیتے تھے یا پاسکورٹ آسکورٹ جو بھی دیتے تھے انہوں نے آپس میں میٹنگ کی اور کہا کہ بھائی فائدہ کیاں لوگوں کو نیشنلٹی دینے کا کہ کیوں کہ یہاں آتے ہیں کماتے ہیں سارا کچھ پاکستان بھیج دیتے ہیں ہمارا تو کوئی فائدہ نہیں جتنا کماتے ہیں پاکستان کا فائدہ ہو جاتا ہے تو انہوں نے کہا ہم پاگل نہیں ان کو نیشنلٹی دے رہے ہیں ہم سوچ سمجھ کے دے رہے ہیں شیطان بڑی پلننگ کرتا ہے آپ سمجھتے ہو اے صحیح فری میں آپ کو نیشنلٹی دے رہے ہیں بڑی محبت ہے ان کو مسلمانوں سے جب قرآن سریحن کہتا ہے یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے یہ بات ذہن میں بٹھا دو جس دن تم نے سوچا یہ میرے دوستیں اسی دن مار کھا جاؤ گے خمینی بہت پہلے کہہ کر گئے کہ امریکہ سب سے بڑا شیطان ہے اب بندہ شیطان کے ساتھ ہاتھ ملا ہے شیطان کے ساتھ دوستیاں کرے سمجھے اس سے مجھے فائدہ ملے گا یعنی ہمارے ملک میں جھگڑا یہی ہے ایک بندہ بولتا ہے شیطان ہے دوسرا کے تر نہیں دوستے جب عقل بندے کی خراب ہو جائے جب اسے صحیح غلط کی پہچان تو دشمن کو بھی اپنے سینے سے لگاتا ہے تو انہوں نے کہا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے بھیجنے دو جتنا پیسہ یہ پاکستان بھیجتے ہیں بھیجنے دو کہ کیا مطلب کہ یہ پیسہ بھیج رہے ہیں بھیج کے کیا کریں گے وہاں گھر بنائیں گے جائدادے بنائیں گے کوئی مسئلہ نہیں کہ ان کے بچے جب بڑے ہوں گے وہ کبھی پاکستان نہیں جائیں گے اور جو کچھ انہوں نے پاکستان میں بنایا ہے وہ سارا پھر یہیں واپس لے کر آئیں گے میں یوکے کی فیملی کو جانتا ہوں والد ان کے پروفیسر تھے بیچارے کراچی میں تین چار گھر بنائے بڑا شوق تھا بچے آکے یہاں رہیں گے بچے آکے وہاں رہیں گے اور جیسے اس بیچارے کا انتقال بیٹے نے سارے گھر بیچ کے ہیں پھر اس سوسائیٹی میں جب بندہ بڑا ہوتا بڑا مشکل ہے مدینے کو چھوڑ کے بندہ کربلا جائے آسائیشیں چھوڑ کے بندہ زہمتوں میں جائے کون لگشری لائف کو چھوڑتا ہے پاگلے وہ لوڈ شیڈک میں آکے رہیں گے ساری آسائیشیں چھوڑ کے یہاں پہ آ جائیں گے ایڈیوکیشن ان کی فری ہو کام کرے نہ کریں حکومت ان کو نکمہ بنا کے گھر میں پیسے دیتی رہتی ہو باگلے ہدھر آئیں تو ابھی جو ریسنٹلی وہاں جوان گئے کہتے ہیں مولانا ہم کیا کریں تائرے دو تین مہینے سٹوڈنٹ بن کے گئے ہیں ایک بیچارے اٹلی سے جوان فون کرتے ہیں مولانا میں تو پاگل ہو رہا ہوں یہاں پہ میں نے کیا ہوا ہے کہ جگہ جگہ گناہ جگہ جگہ گناہ اہل بیت فرماتے ہیں آنکھوں کو بچاؤ ہم کیا کریں مولانا کلاس میں جاتے ہیں گناہ روڈ پہ جاتے ہیں گناہ میں نے کہا شادی کر لو تو ماں باپ کہتے ہیں نہیں تو پیسے بھیج پہ لے اتنی جلدی تیری ہم شادی کریں گے اتنا خرچہ کر کے تجھے بھیجا ہے کہ وہ بھی جب تک پیار نہیں ملتی شادی سپونسر ویز آئیے ہم کیا کروں میں نے کہا تو کوئے میں خود کود آئے ہیں اب یہاں سابر کر یا پاکستان آکے شادی کر کہ وہ منع کرتے ہیں نہیں نہیں آنا اچھا کمار آئے مہینے پہ دو دو لاکھ بھیج رہا ہے مطلب جوان کے روح کی ویلیو نہیں ہے پیسے کی ویلیو ہے تو کئی جوان کہتے ہیں مولانا میں کہتا ہوں نہیں پڑھنے جاؤ ایڈیوکیشن آسل کرنے جاؤ ہونر سیکھنے جاؤ پیسہ وہاں کماؤ لیکن کبھی بھی اپنے بچوں کو وہاں لے کر نہیں جاؤ ہمارے ایک دوستیں جاننے والے جاتے ہیں چار مہینے وہاں کام کرتے ہیں پھر آ جاتے ہیں پاکستان میں بچے بچے یہاں رکھے ہوئے گھر یہاں رکھے ہوئے کیونکہ اس زمین میں جو پودہ لگتا ہے وہ بڑا ہو جائے تو وہ خالص نہیں ہوتا یا اتنا بندہ اس ٹرک ہو کے چوبیس گھنٹہ بچوں پہ بیٹھے ٹائم نہیں ہے کسی کو وہاں ہر چیز یعنی وہاں بندہ مقروض ہوتا ہے پچیس چھپیس سال تک قرضے کی زندگی گزار کے مرتا ہے گھر آپ کو ملتا ہے مورگیج پہ گاڑی ملتی ہے مورگیج پہ تو زندگی کا جو گول بنانا ہدف بنانا یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھنا ایسا نہ ہو تو مال کے لیے جائے لیکن تباہ ہو کر واپس آ جائے ایرانی خاتونیں ایران کی ایکٹر تھی ایران سے چلی گئی جرمنی اب رہی رہی جرمن ہیں وہ بڑا مشکل سے پاسپورٹ دیتے ہیں سیون یئرز ایٹیئرز کبھی کبھی الیون یئرز بھی لگ جاتے ہیں تو اس کی ویڈیو بھی یوٹیوب پر موجود ہے تو اس کو نہیں دے رہے تھے اب کوئی ریزن تو ہونا چاہیے نا وہ کبھی ایران کیوں چھوڑ کے آئی ہو اب باکستان سے جاؤ گے بولیں گے بھائی کیوں یہاں تو اسٹوڈنٹ ہو بندہ ہے ایک لمبار سر ہے یہاں ریفیوجی اسائلم لو مطلب میری جان کو خطرہ ہے عام لوگوں کی بات نہیں مولوی یہاں سے جاتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں ہماری جان کو خطرہ ہے جھوٹ یہ فائر ہے پاکستان سے بھیج کی پاسپورڈ کے لیے سو جھوٹ قرآن کہتا ہے جو جھوٹ بولتا ہے میں اسے رسوہ کر دیتا ہوں یہ ساتھوے امام فرماتے ہیں جھوٹ مسلحت میں بولو کسی کی جان کو بچانے کے لیے کسی کی عزت کو بچانے کے لیے کسی کے ناموس کو بچانے کے لیے اور کبھی کبھی بولا بیوی کے ساتھ بھی بولا کرو یہ بھی چھٹے امام فرماتے ہیں یہاں پر بھی تھوڑا ہلکا ہاتھ اللہ نے رکھا ہے بعض وقت عورتیں مانتی نہیں ہیں جھوٹ بول کے منوانا پڑتا ہے لیکن یہ نہیں کہ تم ہر شئے حاصل کرنے کے لیے جھوٹ بولو ایرانی ایکٹرے سے ناظنین اس کا نام تھا جرمنی گئی وکیل نے بولا نہیں سٹرانگ ریفیجی اسائلیم کو ایران میں کوئی خطرہ نہیں طالبان نہیں بڑا امن و امان بہترین ملکے کیوں چھوڑ کے آئی ہو تو ایک ہی راستہ ہے تم یہ بولو کہ میں شیعہ تھی اب کرشن ہو گئی ہوں اور مکتب ہمارے یہاں کیا ہے جو اپنے مذہب کو چھوڑے وہ مرتد ہے اور مرتد کی سزا اسلام میں کیا ہے موت ہے ایران میں تو حکومت اسلام یہ جو مرتد ہو جائے وہ تو فاسی پہ لٹک جائے کہ یہ سٹرانگ کیسے اب آپ نہیں بولیے گا کیونکہ یہاں فاسی نہیں ملتی آپ مرتد بھی ہو گئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ایران کے بات کر رہوں ہیں اب کیلئے مولانا راستے بتا رہا ہے پاسپورٹ لینے کے راستے نہیں بتا رہا تو اس نے بولا ہمیں مرتد ہو گئی مطلب میں نے شیعہ مذہب چھوڑ دیا پاسپورٹ دو مجھے وہ نے بولا ہمیں یقین نہیں آتا پھر اس نے کیا کیا وہ غسل تعمیم بولتے ہیں جو کرشن ہوتے ہیں وہ ایک پانی ہوتا ہے سیمین پل کی طرح چھوٹا سا اس میں جا کے ڈپکی لگا کے غسل دیتے ہیں پھر اس نے وہ ویڈیو بنائی کہ دیکھو بھائی میں غسل بھی لے چکی ہوں اس کے بعد بھی اس کو پاسپورٹ نہیں ملا علی کو چھوڑا رسول کو چھوڑا آخر میں خسر الدنیا ول آخر ہے ایک ہوا ہوتا ہے یہ مل گیا تو پتہ نہیں مجھے سب کچھ مل گیا چھوٹے چھوٹے جوان دیکھیں سترہ سال کے اٹھارہ سال کے پاگل کر دیتے ہیں ماں باپ کو آئی فون لے کر دو آئی فون لے کر دو پتہ نہیں جیسے آئی فون ان کو ملا تو دنیا مل گئی اور جب مل جاتا ہے بندہ مہینے میں بور ہو جاتا ہے کیونکہ تو آئی فون کے لیے نہیں بنا آئی فون تیرے لیے بنی ہے تو کیوں خود کو تباہ کر رہا ہے ان چیزوں کے لیے تیری ویلیو بہت زیادہ ہے کیوں خود کو سستہ بیچ رہا ہے تیرا خریدار حسین ابن علی ہے تیرا خریدار علی ابن ابی طالب ہے تجھ سے تجارت خدا کر رہا ہے کیوں سستہ خود کو شیطان کی دربار میں بیچتا ہے ایک نکاح حرام کے لیے بیچ رہا ہے تو خود کو تو یہ سوچو جو قدم اٹھا رہے ہو کیا حاصل ہوگا دنیا مل جائے گی نسلیں تباہ ہو جائیں گی آج سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے دشمن کو بتائے کہ تبلیغ کرے گا مولوی سیدھی بات ہے مولوی لوگوں کو سمجھائے گا یہ دین ہے یہ دین ہے کئے کام کرو مولویوں کو مصروف کر دو تاکہ یہ تبلیغ ہی نہ کریں مرغوں کی طرح ان کو آپس میں لڑا دو تاکہ یہ لڑتے رہیں تبلیغ نہیں ہوگی آج پورا سوشل میڈیا کھولے بریلوی اہل حدیث کو ٹوک رہا ہے اور یہاں بھی چار پانچ شیعہ مولوی بیٹھے ہوئے ہیں کوئی وہاں سے وار کرے تو وہ بھی تیار ہیں ہم بھی فیصل اپنا ایک اپنا کلپ نکال کے ان پر وار کریں پوری قوم تباہی پہ لگی ہوئی ہے ایکٹر ایکٹرسز سیاستدان لوگوں کو گمراہ کرنے والے شراب پینے والے سنما میں گمراہی پیلانے والے بڑے سکون سے کر رہے ہیں کام مولوی کو ہم نے اچھے کام پہ لگا دیا ہے اصل عالم کا کام یہ تھا کہ لوگوں کی تعذیب کرے عالم کا کام یہ ہے وہ ہی کام کرے جو امام حسین نے کیا سب سے بڑا قصور ممبر پہ آنے والے اور بانی مجلس کا ہے آنے والی کی نیت یہ ہے کہ وہ پڑھوں مجمع خوش ہو جائے بانی مجلس کی نیت ہے اسے بٹھاؤں جو زیادہ سے زیادہ مجمع جمع کرے تاکہ میری واوا ہو جائے یہ کہتا ہے مجمع راضی ہو جائے تاکہ میری واوا ہو جائے اس بیچ میں رضا خدا ختم ہو گئی اس بیچ میں امام حسین کی رضا ختم ہو گئی یہ دو بڑے قاتل معاشرے کے جو مولویوں کو بلاتے ہیں اور جو مولوی ممبر پر آتے ہیں